موسیقی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے اسلام علیکم کیو جے ایم ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں کیسر جاوید ایک نیا سفر ایک نئی منزل آج کی ہماری منزل ہے قلعہ روات راولپنڈی سے پندرہ کلومیٹر کی مسافت پر ایک چھوٹے سے شہر روات میں واقع ہے عربی زمان کا لفظ روات جباد میں بگڑ کر روات ہو گیا اور روات کے معنی ہیں سرائے یا قیام کی جگہ اس سے لگتا ہے کہ روات کا قلعہ ایک قدیمی سرائے ہے جو سرکاری اہلکاروں کے ٹھیرنے کے لیے جرنیلی سڑک کے اوپر بنایا گیا تھا تاکہ سرکاری کافلے یہاں پہ قیام کر سکیں یہ قلعہ پندرمی صدی میں سلاتین دیلی کے زمانے میں تعمیر ہوا لیکن کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ قلعہ گیرمی صدی میں سلطان محمود غزمی کے بیٹے مسعود نے تعمیر کروایا جس کو بعد میں اسی کے باغی سپائیوں نے اسی قلعہ میں گرفتار کیا اور ٹیکسلا میں قلعہ گڑی کے مقام پر جا کر اسے قتل کر دیا اور بعد میں یہ قلعہ گکھڑ قبیلے کے سردار سارنگ خان کے قبضے میں آیا جو مغل شہنشاہ ہمائیوں کا بہت قریبی دوست تھا اور شہر شاہ سوری کے ساتھ جنگ میں اسی قلعہ میں گرفتار ہوا اور اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ ایک ہی دن قتل کر دیا گیا اور سولہ بیٹوں کے ساتھ اسی قلعہ میں سپردہ حاق کیا گیا اس قلعہ میں دو مین دروازے بنائے گئے ہیں ایک صدر دروازہ جو کہ مشرق کی طرف ہے اور ایک اکبی دروازہ جو کہ شمال کی جانب کھلتا ہے فصیل کے اندر چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں جو کہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ میمان ٹھہرا کرتے تھے لیکن ان کے سائز اتنا چھوٹا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قید خانے بنائے گئے ہوں اور یہ کیال پوٹھنیاں ہوں یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے کبھی یہاں پر چیل پیل ہوا کرتی تھی لوگ آ کے یہاں پر قیام کرتے ہوں گے رکھتے ہوں گے خوش گپیاں کرتے ہوں گے آگے کی پلیننگ کرتے ہوں گے لیکن آج یہ کھنڈر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے کمرے یہ دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے کمرے کس لیے ہوں گے یہ جب کافلے آتے ہوں گے تو شاید یہاں پہ رکھتے ہوں گے اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ بندہ میں مانہا نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ قیدیوں کو قید رکھا جاتا ہوں کیونکہ یہ اس طرح کی کالکوٹری ٹائپ بہت چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے اس میں آپ یہ دیکھئے یہ ہے اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں کہ اس میں کوئی دو بندے نہیں آسکتے ایک بندہ ہی میرے حیال میں اس میں پوری طرح کہ اگر قیدی رکھے جاتے ہوں گے تو دو بندے یا تین بندے یا جس کو قیدے مموشکت ہوگی اس دور کے ساپ سے کچھ کمرے کچھ کمرے تو یہاں پر ایسے ہیں جو سنگل روم ہیں اور چھوٹے سے کچھ کمرے یہ دیکھیں آپ ایسے ہیں کہ دو کمروں کے درمیان سے ایک داخلی دروازہ دیا گیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو مہمان ہوتے ہوں کچھ وی آئی پی مہمان ان کے لیے دو کمرے ہوں جن کے درمیان میں ایک داخلی دروازہ ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیدی جو وی آئی پی ہوں وہ یہاں پر رکھے جاتے ہوں اور جو عام قیدی ہوں ان کے لیے ایک کمرہ اور جو کچھ وی آئی پی قسم کے سپیشل قیدی ہوں ان کے لیے دو کمرے ترمیان سے ایک داخلی دروازہ تو یہ ساری عمارت جو ہے اپنے دب دبے کا احساس دلاتی ہے تھوڑی دیر بعد میں آپ کو اوپر لے کے جاؤں گا فصیل کے اوپر وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ قدر انچائی پہ بنایا گیا ہے اور اگر فصیل کے اوپر آپ گیٹ کے اوپر مہن دروازی کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھیں تو دور دور تک ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جا سکتی ہے جو اس وقت کے معافض وہاں کھڑے ہو کر ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتے ہیں لیکن ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت میٹیریل اتنا اچھا ہوا کرتا تھا یا امانداری ہوا کرتا تھا یا اپنے پوچھنے والا ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ آج بھی ان امارتوں کو آپ دیکھیں تو یہ اس ہی حالت میں تھوڑی بہت ان کی مرمت کی گئی ہے پچھلی اس حکومت میں لیکن مجھے سمجھ گیا آ تھی کہ یہ دیکھیں اس وقت کے یہ پتہ اسی طرح لگے ہوئے ہیں یا تو اس وقت امانداری کی انتہا ہوا کرتی تھی یا میٹیریل آج کل سے زیادہ بہتر ہوتا تھا یا پھر کوئی پوچھنے والا ہوا کرتا تھا کسی کو ڈر ہوتا تھا کہ اگر غلط چیز بنائی گئی تو اس کی ایک سزا ہوگی سزا جزا کا کوئی عمل ہوتا ہوگا ورنہ آج کل آپ دیکھئے پل بڑی بڑی امارتیں روڈز جو بھی بنائے جاتے ہیں شاید اس سائنسی دور میں میٹیریل اتنا ناکس ہو گیا ہے یا پھر بے ایمانی کی انتہا ہو گئی ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یہ ہے مین مقبرہ جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بارہ دری تھی لیکن زیادہ تر کا حیال ہے کہ اس کے اندر کچھ قبریں موجود تھی جو بعد میں لیول کر دی گئی لیکن اگر آپ باہر سے دیکھیں تو یہ واقعی مقبرہ لگتا ہے جو اس دور کے فن تعمیر کو اگر سٹڈی کریں تو یہ واقعی مقبرہ لگتا ہے یہ میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امارت کا اندرونی حصہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور اگر آپ پندرونی صدی چودویں صدی امارات کا جائزہ لیں تو جتنے بھی مقبرے ہیں وہ بیرونی حصہ اور ان کا اندرونی حصہ بھی اسی طرح بنا ہوا ملتا ہے تو اس سے یہ بات کسی حد تک حقیقت پر مبنی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کسی کا مقبرہ تھا کسی اکمران یا وی آئی پی شخصیت کا مقبرہ ہوگا سب کچھ دیکھا پتا چلا سب کچھ فانی ہے سوائے ایک ذات کے اس کھنڈر میں اندر اگر آپ آئیں تو ایک مسجد تھی جو اس وقت بنائی گئی تھی اور سب کچھ ختم ہو گیا کھنڈر بن گیا لیکن جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اس کا گھر اسی طرح آج بھی قائم و دائم ہے تاریخ کا حوالہ کچھ بھی ہو لیکن یہ قلعہ گکھڑ قبیلے کے سردار سارنگ خان کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور واقعی اس نے مغلوں سے اپنی دوستی نبھائی اور ایک بہت باروب انداز میں اپنی زنگی گزاری لیکن یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جی ہاں وہ سارنگ خان جس کے حکم کے بغیر اس فصیل کے اندر کچڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہوگی آج پیلو میں اپنے سولہ بیٹوں کی قبروں کے ساتھ اپنی قبر میں سکردہ خاک ہے بیبسی کی انتحاد سوچیے کہ جب ایک باپ کے سامنے اس کے سولہ بیٹے قتل کیے جا رہے ہیں یا سولہ بیٹوں کے سامنے ان کا باپ قتل کیا جا رہا ہو تو بیبسی کا عالم کیا ہوگا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندہ کیا رنگ ہو بونے کبھی گور سے بھی دیکھا ہے تُو نے جو مامور تھے وہ محل اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل نشان کیسے کیسے مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ قبریں بلکل عام قبروں کی طرح ہیں اور وہ اتنی قرآنی ہیں کہ بعض کو بہت اور سے دیکھا جائے تو تب سب جاتی ہے کہ نیچے قبر ہے اس کے علاوہ تین چار قبریں ایسی ہیں جو انچائی پہ بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ تین چار سٹیک اونچی کر کے ان کا ایک مقبرہ نمہ بنایا گیا ہے جیسے آپ کو نظر آیا تو یہ شاید قبیلے کے کچھ نامور لوگ ہوں گے یا پھر اکمرانوں میں سے کچھ ہوں گے کی قبروں کو بھی ایک خصوصی ایسیت حاصل ہوگی موسیقی 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 اور جہاں پہ کچھ محافظ کھڑے ہوتے ہوں گے سارے علاقے کو مانیٹر کرنے کے لیے وہاں تک لے کے جاتی ہیں یہ پہلی ان کا منزل ہے پھر اس کے بعد چھوٹی سی اور سیڑھیاں ہیں اس کے بعد یہ سیڑھیاں ہیں جو بلکل آپ کو ایک حساب سے صدر دروازے کے پین اوپر آپ کو آخر پہ لے کے جاتی تھی اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک اور چیز ہے کہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں اس سے ایک چھوٹی سی بالکونی سی ہے دریچہ سا جس میں آپ دیکھیں تو آپ کو دور تک ہر آنے جانے والے پہ آپ نظر رکھ سکتے ہیں لیکن آپ تو آگے امارتیں ہیں اور یہ دیکھئے یہاں سے کلے کا ہاتھا جو ہے یہ کچھ اندھائی پرانی امارت بند دروازے کے ساتھ چاروں طرف فصیل کے چھوٹے چھوٹے کمرے مہمان ہانے یا قید ہانے یہ کلے میں اس وقت کی مسجد جو آج بھی آباد ہے اور اس کی مرمت ویرہ کر کے بڑی اچھی آلت میں ہے اور یہ سارے مہمان ہانے یا پھر وہی بات کیا تھا صدر دروازے کے این اوپر جو پوسٹ بنائی گئی ہے جہاں پہ محافظ کھڑے ہوتے ہوں گے یہاں سے آپ دیکھئے کہ کتنے دور تک ہر آنے جانے والے اور ہر آنے جانے والے کافلے پہ نظر رکھی جا سکتی ہے گو کہ اب اس فصیل کے سامنے بہت بڑی بڑی امارتیں بن گئی ہیں لیکن اس کے پاوجود فن تعمیر کا شاہکار یہ دیکھئے اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہوں تو آج بھی آپ کو میلوں دور تک دکھائی دیا جا سکتا ہے فن تعمیر کے شاہکار کا آپ اندازہ لگائی ہے کہ آپ آج بھی اس جگہ صرف تیر انداز ہی بٹھا دیجئے تو اس جگہ کے قریب کوئی نہیں آسکتا اور تیر انداز سارے محفوظ رہ سکتے ہیں جبکہ یہاں پہ باہر ابھی اتنے کنجسٹڈ ایریا ہونے کے باوجود بھی اس قلعے کے پاس کوئی نہیں آسکتا تو یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا دوستو یہ تھا میرا آج کا سفر اور قلعہ روات اس کی تھی منزل اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آپ کی بسارتوں اور سماعتوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں جن擊